مولانا ابول کلام آزاد مجھ پر مزید ان کے شافات ہوئے ہیں وہ میں اس کی تاریخ بتا دوں گا اگرچہ میں لکھ چکا ہوں وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب کے اندر پوری تفصیلی بحث آ چکی ہے مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑھی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے ایک سبب یہ ہے کہ اے روشنی طبع تبرمن بلا شدی مولانا بلا شبہ ابقری تھے جینئس تھے اور ابقری انسان زیادہ عمل ہی نہیں ہوا کرتے مفکر ہوتے ہیں پھر وہ مرد میدان نہیں ہوتے محنت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا وہ لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف اب یہ معاملہ جو ہے اللہ کے رسولوں میں تو ہوا حضور سے بھی کہا گیا کہ اب نکلیے اس قیفیت سے یا ایوہ المزمیل قم یا ایوہ المدسر قم اب کھڑے ہو جاؤ کبر کسو اپنی جدو جہود کا آغاز کرو تو مفکر جو ہوتا ہے بہت صحیح آدمی وہ سوچ بچار کی صلاحیتیں اس کے قواد جو ہیں فکریہ بہت چاک و چوبند ہوتے ہیں لیکن محنت کا مادہ اور مسلسل محنت جو ہے وہ عام طور پر جینئس لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تو ایک تو میں نے سبب یہ کاؤنٹ کیا دوسرے اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے میں بھی ملتا ہے کہ ہم بیق وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑنے کے جرم کے مرتقب ہیں عملی اعتبار سے مولانا ابو کلام آزاد کا وہ مقام نہیں تھا جس کیونکہ مولانا سید احمد اکبر آبادی نے بھی ہمارے ہاں جو تقریر کی تھی قرآن کانفرنس میں اور وہ تقریر بھی پوری شامل ہے جو ہماری کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی اس میں انہوں نے گاندی جی کا ایک قول نقل کیا تھا کہ مولانا ابو کلام آزاد ذہین بہت ہیں فتیم بہت ہیں اور ہمارے تو بڑے بڑے فیصلے انہی کے رائے سے ہوتے ہیں لیکن ان کے قریب بیٹھ کے کوئی روحانیت کا اندازہ نہیں ہوتا جو مولانا مدنی کبھی آتے ہیں تو ان کی روحانیت کا ہمارے قلب پر اثر ہوتا ہے ہمارے دل کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں تو یہ اگرچہ بعض ادرات نے پھر اس جملے کی مخالفت میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ صحیح ہے وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے داڑی ان کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شریع داڑی نہیں تھی لباس وضا قطع کے اعتبار سے بھی وہ اس قسم کے کم سے کم اس وقت کے جو میعارات تھے ان پر وہ پورے نہیں اترتے تھے مولانا شبلی کے چونکہ یہ شاگز رہے ہیں اور مولانا شبلی کے اندر بھی جہاں علم اور فہم اور عدب اور یہ ساری چیزیں جمع تھی وہاں ایک تھوڑی سی کچھ رنگینی کا بھی ایک انصر جو ہے ان کی زندگی میں لوگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی ہے شبلی کی حیات معاشقہ ایک پوری کتاب لکھ دی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے مولانا عبدالکلام آزاد میں بھی تھا اور یہ جملہ خود ان کا اپنا ہے ہم بیق وقت گلی میں زہد اور ردائے رندی اوڑنے کے جرم کے مرتقب ہیں اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی اور اس وقت تک مسلمانہ نے ہند پر علماء کی گریفت بہت مضبوط تھی لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا اس کی تعاید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف علیم چشتی کے ذریعے ہم تک پہنچی اور جس کا حاصل یہ ہے کہ دس سال کے عرصے میں اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل انیس سو بائیس میں مولانا نے دہلی میں منعقضہ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے جذبہ عمل کو ابھارا ابھارا ہی نہیں للکارا اور پھر بولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رہنت کے بعد سے مسلمانہ نے ہند کی قیادت کی مسلط خالی ہے اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جدو جہود کا آغاز کر دو لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا چنانچہ علامت الہند مولانا مہین الدین اجمیری اٹھے اور انہوں نے براہ راشت مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ آیاز قدر خود بشناس جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل کش ہوگئے اور اس کے فوراں بعد ہی انہوں نے کانگرس میں شمولیت اختیار کر لی کہ در حقیقت یہ تجویز حضرت شیخ الہند کی تھی انیس سو بیس کے سالانہ اجلاس دوسرا سالانہ اجلاس تھا یہ جمعیت علماء ہند قائم ہوئی انیس سو انیس میں اس وقت حضرت شیخ الہند جو ہے اسیری کی حالت میں مالٹا میں تھے پہلے اجلاس کے صدر جو تھے وہ تھے مولانا فرنگی محلی عبدالباری فرنگی محلی بہت چوٹی کے علماء میں سے تھے غیر دیوبندی حنفی جو حلقہ ہے اس ملک کے مختلف مدارس کا ان میں فرنگی محل بہت بڑا پرانا ایک مدرسہ اور ایک مرکز علمی ہے اس کی یہ اس وقت مسند نشین تھے دوسرا اجلاس ہوا ہے تو حضرت شیخ الہند جو ہیں وہ رہائی پا کر آگئے تھے لہذا دوسرا اجلاس دلی میں ہوا ان کی زیر صدارت وہاں حضرت شیخ الہند نے تجویز اپنے دو شاگردوں مولانا احمد سعید دہلوی اور مفتی کفایت اللہ رحمہ ہم اللہ کے ذریعے سے یہ پیش کرائی کہ یہاں پر اب امام الہند مان کر ابو الکلام کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اب یہی شخص ہے کہ جو رہنمائی کی خدمت ہے اور ذمہ داری ہے سر انجام دے سکتا ہے جلسہ عام میں بڑی پرجوش تقریریں ہوئیں اور لوگ جو ہے بیتاب تھے ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں گے کہ مولانا مہین الدین اجبیری کھڑے ہوئے انہوں نے چند منٹ کی اجازت مانگی انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اچانک اجلاس عام میں نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے پہلے مشورہ ہونا چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک قول نقل کر دیا کہ یہ بیعت جو ہے اگر کبھی اچانک ہو گئی تو یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگی بیعت جو ہے صرف ایک ہی بیعت فلتتن یعنی اچانک ہو جانے والی بیعت ایک ہی تھی جو فتنے سے خالی تھی اور وہ حضرت ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ یہ بیعت جو ہے سوچ بچار کے بعد ہونی چاہیے یہ دلیل اتنی قوی تھی بات رہ گئی شیخ الہن تو اس وقت اس جذبے میں تھے کہ میری چار پائی جو ہے وہ سٹیج پر لے جائی جائے میں بیعت کیے بغیر برنا نہیں چاہتا اصل میں وہ دیکھ چکے تھے کہ اب کوئی اور نہیں ہے صرف ادھ کے اندر یہ استعداد ہے حالات کے نبز پر ان کا ہاتھ ہے مولانا ابو کلام آزاد کا یہ پہچانتے ہیں اس وقت کے ظروف و احوال کو اور یہی قیادت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں لہذا وہ بہت مسر رہے بات رہ گئی اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اب ان کے شاگردوں میں بھی بغاوت ہو گئی جب ان کے شیخ تو فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ در حقیقت انیس سو اکیس کا ہے اور اس سے پہلے مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا اس مجلس منتظمہ میں مولانا مہین الدین اجبیری نے وہ تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کہا کہ یہ ابو کلام جو ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے اور شاید یہ جملہ بھی کہا ہو آیاس قدر خود بشناس واللہ عالم تو یہ بہرحال انہوں نے یہ معلوم ہوا کہ یہ تو کہا تھا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا ایک صفحہ پڑھ کر دکھا دو تو میں مان لوگا تمہیں امام الہند مطلب وہ جانتے تھے کہ وہ منطق اور فلسفے کی کتاب تھی کیونکہ وہ تو منطقی تھے اور اس کی مغلق عبارت جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہرحال وہ بات رہ گئی اور اس سے بدل ہو کر پھر مولانا ابو الکلام آزاد اس پشلی کو بدل گئے لیکن یہ تفصیل اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ یہ بالکل اس باب کو گم کر دیا گیا یہاں کہیں ذکر ہی نہیں آتا یہ حالانکہ ہماری اس جو ہمارا یہ ماضی قریب ہے اس کی بہت ہی اہم ایک یعنی واقع کی حیثیت رکھنے والی بات ہے لیکن یہ ہمارے ہاں بالکل گم ہو چکا ہے اور اب اس کو اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے وہ خدائی کروائی ہے ایکسکیویشن ہوئی ہے وہاں سے اور یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں وہ نکال کر اب میں نے چھاپ دیئے ہیں ورنہ یہ کہ دھلقہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس طور سے ہوا اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد برہوم تو میدان چھوڑ گئے لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھنگرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہی